بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے مدرد کیا حال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شاکو شعر آبادل تھے آج میں کیمہ بنانے لگی طوے پہ جو بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور اس کو بنانے کے لئے میں نے راکھ لیا ہوا کیمہ طوے پہ اور چولا بھی جال رہا ہے ایک پیاز تھا دمیانے سے اس کا وہ کٹ کے ڈال دیا ہے ایک لسن کی گٹھی اور دو سبز مرچیں یہ میں نے ڈال دی ہیں اب اس میں تھوڑی سی ٹھوٹی ہوئی سرک مرچ ڈال دیں گے اور مکس گرہ مسالہ جس میں دھنیا زیرہ پالی مرچ دارچینی اور لانگ شاہ میں یہ بھی ڈال دوں گی اور آدھا ٹی سپون اس میں نمکہ ڈال دیں گے اب ایک بار اس سب چیزوں کو حلال لیتی ہوں اور دس پندرہ منٹ کے لیے اسے ڈھاپ کے پکاتی ہوں جو نیچے والی سائٹ تھی وہاں سے کیمہ تھوڑا سا پک گیا اب اس کو اس سے علیدہ کر لوں گی ساتھ ساتھ علیدہ کرتے جائیں تو پھر کیمہ اچھا بنتا ہے نہیں تو وہ سارا جمع ہو جاتا ہے یہ جگہ پہ اور جڑ جاتا ہے پانچ منٹ بعد اسے علیدہ کرتی جاؤں گے دونوں سائٹوں سے کیونکہ کیمہ میرے پاس فریز ہوا ہوا تھا ہلڈی میں پہلے ڈالنٹ ڈھول گئی تھی اب تھوڑی سی ہلڈی بھی اس میں شامل کر دیتی ہوں یہ ماں سارا کھل گیا اب اس میں میں نے تھوڑا سا دہی بھی شامل کر دیا اور اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے ڈھانکے پکنے دوں گی اب اس میں تھوڑا سا ادھرک ڈال دیا پسا ہوا اور آئل ڈال کے اس کو چھترہ سے بھون لیتی ہوں کیمہ کی بھنائی ہو گئی ہے اس میں تھوڑا سا خوشک گھنیا پسا ہوا شامل کر دیتی ہوں اور سب سے آخر میں تھوڑی سی کالی مرس پسی ہوئی کیمہ کیار ہو گیا ہے سوڑا سا کرد...